لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کے تمام موجود سبسکرائبر السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور ساتھ ساتھ لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل بھی دیکھتے ہوں گے اور آن لائن دیکھتے ہوں گے جی تو بغیر کسی تمہید کے ہم شروع کرتے ہیں آج کا موضوع اور آج کا موضوع آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اصناف عدب کی تفہیم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور اس سلسلے کی پہلی کڑی پہلی ویڈیو کل اپلوڈ ہو چکی تھی اور انشاءاللہ یہ والی ویڈیو آج یا کل صبح اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم نے کیا کس دو موضوعات پر بات کی تھی ایک تو عدب کیا ہے اصناف عدب کی حوالے سے جب کوئی پوچھے کہ عدب کیا ہے تو ہم نے یہ پڑا تھا کہ عدب کی سے کہتے ہیں اور یہ کوشش کی تھی کہ آسان ترین الفاظ میں اس کا جواب دے سکیں اچھا دوسرا موضوع کیا تھا کہ عدب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو ہم نے بات کی تھی کہ عدب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اب ہم اس ویڈیو سے جو آغاز کر رہے ہیں تو ایک قدم آگے ہیں اور اب ہم آتے ہیں کہ عدب کی جسے رام نے کل بات کی تھی کہ دو پورشن ہیں ایک حصہ نظم ہے اور ایک حصہ نظم ہے تو ایک جو حصہ نظم ہے تو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نظم کا مطلب ہے شاعری یعنی جو بھی عدب میں شاعری موجود ہے وہ حصہ نظم کا حصہ ہے اس حصے میں آتی ہے اور جو بھی شاعری کے علاوہ چیزیں موجود ہیں جو بھی اصناف موجود ہیں وہ کیا ہیں وہ حصہ نظم میں آتی ہیں ٹھیک ہے اب پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ سمجھیں کہ حصہ نظم میں کون کون سی اصناف آتی ہیں اس سے پہلے ہم یہ جانے کہ نظم کسے کہتے ہیں شاعری کیا ہے شیئر کسے کہتے ہیں یہ سوال عموماً آپ کو سکرین پر بھی اس وقت نظر آ رہا ہے اور عموماً تحرینی امتحانوں میں بھی یہ سوال آتا رہا ہے اور انٹرویو میں بھی کبھی کبھی دیکھیں آپ نے غال پڑھا میر پڑھا اور ذوق واپیات کر کے گئے اور آپ نے بہت سارے افسانہ نگاروں کے افسانے پڑھ لیے لیکن جب آپ انٹرویو ہال میں پہنچتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اردو میں کتنے حروفیں تہجی ہیں ذرا پڑھ کر ہمیں بتائیے سنائیے ٹھیک تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ رہے ہم نے تو بہت تفصیلی طور پر متعلق کیا تھا اس کا لیکن ہم سے تو یہ بالکل بنیادی سوال کیا گیا یا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انگلیش لیکٹرشپ کی تیاری کر رہا ہو اور انٹرویو موجود ہو اور اس سے کہا جائے کہ اچھا آپ ہمیں وویلز بتائیں یا آپ ہمیں الفابیٹ بتائیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری کلیر نہیں ہوتی ہیں اور کبھی ان کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو جاتا ہے تو ہم سارے بڑا پریشان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا جو سوال ہے آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے شائری کیا ہے تو دیکھیں شائری شیر سے ہی شائری لفظ بنا ہے یا ہم نے اس سے بنایا ہے تو شیر کے دیکھیں ہر لفظ کے یا اکثر الفاظ کے جو اسپیشلی خوصی طور پر جو عدب سے وابستہ الفاظ ہوں ان کے دو مطالب ہوتے ہیں ایک تو لغوی مطلب ان کا ہوتا ہے اور دوسرا اسطلحائی مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح نوول کا لغوی مطلب ہے نیا انوخہ نرالہ ٹھیک لیکن جب اسطلحائی مطلب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ بھئی اسی کہانی جس میں انسانی زندگی کو یا اس مطلب نوول ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن میں آپ کو مثال کے طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ ہم پھر اس میں بتاتے ہیں کہ اس سنف میں کس قسم کی کہانی کو زیر بحث لائے جائے گا کون سی کہانی ہم بیان کریں گے اس میں کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طرح شائری شیر کیا ہے تو اس کا لغوی مطلب جو ہے وہ ہے جاننا بوجھنا کسی چیز کے متعلق جاننا ٹھیک ہے بوجھنا اب مختلف علماء نے مختلف عدیبوں نے مختلف محققین نے نقادوں نے اپنے طور پر اپنے فہم کو متنظر رکھتے ہوئے اپنی سوچ کے حوالے سے جس قدر وہ سمجھ پائے انہوں نے شائری کی تعریف پیش کی ہے ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر ایک تعریف آپ کو نظر آ رہی ہوگی مجنو گورکپوری کی دیکھئے گا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی تعریف کون سی دیفینیشن کوئی اگر پوچھے what is poetry بڑا سمپل سا سوال ہے نا بڑا آسان سوال ہے شائری کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے مثال کے طور پر مجنو گورکپوری کہتے ہیں کہ شائری موضوع اور پرترنم الفاظ میں دلی جذبات کا اظہار ہے شائری موضوع اب اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں موضوع اور پرترنم الفاظ موضوع کسے کہتے ہیں جس میں وزن ہو ٹھیک ہے پرترنم جسے گایا جا سکے اس الفاظ جنہیں گایا جا سکے اور کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی اور کوئی درمیان میں اس طرح کی کوئی چیز نہ آئے جو اس ترنم کو ڈسٹرپ کرے جو آپ کو مجبور کرے کہ آپ اس کو نہیں کہا سکتے ٹھیک ہے یعنی آسانی کے ساتھ آپ ان الفاظ کو گا سکیں تو اس الفاظ کو پرترنم الفاظ کہا جاتے ٹھیک ہے مجنو گورکپوری صاحب یہ کہہ رہے ہیں اب موضوع یعنی جس میں وزن موجود ہو وزن کی بات کریں گے آگے چل کر ایک اور تعریف ہمارے پاس موجود ہے آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو جذبات الفاظ کی ذریعے ادا ہوں وہ شیئر ہے یہ بڑی مشہور تعریف علامہ شبلی نومانی صاحب کی آپ نے سنی ہوگی ہم نے بھی سنی ہے لیکن اخصر لوگ ڈکٹر رفید حاشمی نے یہی کہا جذبات الفاظ ہوں جو بھی رائٹر ہے جو بھی افسرہ نگار ہے جو بھی نومل نگار ہے اس کے جو بھی جذبات ہیں وہ اپنے جذبات کو اپنے خیالات کو اپنے الفاظ کی ذریعہ ادا کرتا ہے نصر میں بھی تو یہ ہ наж تو اب یہ جو تعریفیں وہ شاعری کی تعریف ایک انگل سے ایک رخ سے تو ہو سکتی ہے کہ اچھا شاعری میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جذبات کو الفاظ کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے لیکن اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا یہی اگر کوئی پوچھے کہ شاعری کیا ہے تو کیا ہم یہ تعریف بیان کر سکتے ہیں کیا یہ مکمل طور پر آہاتہ کرتی ہے لفظ شیر کا نہیں کرتی کیونکہ یہی تعریف اگر آپ شیر کی جگہ آپ یہ کہیں کہ جو جذبات الفاظ کے ذریعے ادا ہوں وہ نصر ہیں تو بھی فٹ آتی ہے تو بھی صحیح ہے تو ڈرکٹر رفیدین حاشمی کی بھی یہی رائے ہیں کہ یہ مکمل تعریف نہیں ہے مثال کے طور پر ایک اور چلیں 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 شمس و رحمان فاروقی صاحب بڑے اچھے نکات ابھی جو وبا پھیلی کورونا اس میں ان کا انتقال ہو گیا اللہ ان کو غریق رحمت کرے انہوں نے ایک تعریف پیش کی ہے عدب کی یعنی شائری کی شیر کی کہ شائری کیا ہے شیر کیا ہے قلامِ موزون شیر ہے دیکھیں مجنون گورکپوری نے کیا کہا تھا شیرِ موزون اور پرترنم الفاظ میں دلی جذبات کا اظہار ہے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں قلام قلام یعنی جو بھی بات آپ کہہ رہے ہیں قلامِ موزون ایسی باتیں جو وزن پر پوری اترتی ہوں وہ کیا ہیں شیر ہیں اب اکثر جو عدیب ہیں وہ اس تعریف کو مستند بھی سمجھتے ہیں اور ظاہر شمصر ایمان فاروقی کا نام ہے اور ان کا کام ہے سب سے بڑی بات لیکن میرا یہاں پر یہ سوال ہے آپ سے بھی اور آپ بھی پوچھئے گا جو بھی اہلِ علم آپ کو ملے کہ کیا یہ تعریف بھی شیر کے لیے کافی تعریف ہے یعنی ہو سکتی ہے قلامِ موزون شہر ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دو لائنز ایسی دو سطریں ایسی دو سطور جو وزن پر پوری ہوں وہ شاعری ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر اگر اس تعریف کو اوکے کیا جائے تسلیم کیا جائے کہ چلیں ٹھیک ہے شمصر ایمان فاروقی اب دیکھیں شبلن نومانی کی جو تعریف ہے وہ تو بالکل ظاہرے کے پھر شاعری پوری شاعری کا پوری شیر کی جو ماہیت ہے شیر کا جو اصل ہے اس کو قبر نہیں کرتی اور یہ نصر کے لیے بھی ہو سکتی ہے البتہ شمصر ایمان فاروقی کی جو تعریف ہے وہ نصر کے لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ نصر میں جب ہم کوئی بھی افسانہ یا نوبل لکھتے ہیں تو الفاظ کا وزن نہیں تولا جاتا ان الفاظ کو پرکھا نہیں جاتا کہ اس میں کتنے حروف ہیں اس میں کتنے حروف ہیں نہیں یہ صرف شاعری میں ہوتا ہے تو موزن کلام کلام موزن شہرے یہاں پر ایک بات تو کلیر ہوئی کہ اب صرف شاعری کے بات ہو رہی ہے لیکن شہر کے لیے اہم اہم ترین جو چیزیں ہیں وہ چیزیں کون سی ہیں وزن بہر اور کافیہ ٹھیک ہے کافیہ کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں یا جب ہم آگے چلیں گے اور غزل کو پڑھیں گے تو پھر کافیہ ردیف مطلع اور مقتہ اس طرح کی چیزیں آ جائیں گے میں آپ کو ایک شیر دکھانا چاہ رہا ہوں مثال کے طور پر شمسر ایمان فاروقی کی جو تعریف ہے کہ کلام موزن شہر ہے یعنی ایسا شیر ایسی دو ستریں ایسی دو لائنز جو وزن میں پوری ہوں وہ شیر ہیں اب میں نے ایک اپنی طرف سے اپنی طرف سے لکھا ہے اداوت اداوت عروض کے مطابق علم عروض یعنی ایسا علم ہے جس کو جان کر جس کو سمجھ کر جس پر عمل کر کے ہم کوئی بھی شیر وزن کے مطابق اصولوں کے مطابق کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب علم عروض کے مطابق اور بحر کے حوالے سے اور وزن کے حوالے سے یہ شیر ہنڈرٹ پرسنٹ جو ہے وہ درست ہے ٹھیک ہے اب یہ شیر کی شقل میں ہے اداوت 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 سخاوت 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 میں نے نیچے لکھا ہے اس کے کہ اس شیر کے معنی کیا ہوئے اس شیر میں کیا شیریت موجود ہے اس شیر کو سن کر آپ کو کیا حاصل ہوا کیا ملا آپ کہیں گے بھئی اداوت تو کہتے ہیں دشمنی کو اور بالگل الٹھے نیچے سخاوت ٹھیک ہے اب ان دونوں شیر تو وہ ہوتا ہے نا کہ مصرہ اولا جو ہے وہ مصرہ احسانی سے اس کا ربط ہو آپس میں دونوں جو مفاہم دیں وہ ایک ہی ہو کیونکہ ایک شیر ہے ٹھیک ہے غزل میں تو یہ خصوصی ہے دیکھے ہر شیر کے الگ مطلب ہوتا ہے لیکن جو ایک شیر ہوتا ہے اس کے دو مصروں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے تو ان دو مصروں کا آپس میں کیا تعلق ہے سوائے اس کے کہ یہ موضوع ہیں یہ قلام موضوع ہیں تو اب مجھے بتائیے کہ کیا ہم اس شیر کو شیر کر سکتے ہیں اگر تو علم عروض کی بات ہے اور اگر تو شمس و رحمان فاروقی کی جو انہوں نے تعریف کی ہے شیر کی کہ شیر کیا ہوتا ہے اس کے مطابق یہ جو شیر ہے یہ جو میرا شیر ہے اچھا میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ خامقہ لکھا ہے ورنہ یہ بلکل شیر نہیں ہے ہاں اصولوں کے مطابق درست شیر ہے معنی کے حوالے سے ظاہر ہے شیر نہیں ہے اور میں یہ ہی سمجھانا چاہا رہا ہوں آپ کو کہ صرف وزن بہر اور اس طرح کی چیزوں کو ملوز خاطر رکھ کر ہم بہترین شیر یا کوئی بھی شیر اصولی حوالے سے تو کہے دیں گے لیکن وہ شیر حقیقتاً شیریت سے خالی ہوگا اب دیکھیں اس میں فن تو موجود ہے ٹھیک ہے علم عروض کے مطابق سہی ہے لیکن جو شیر کی اصل ہے جو شیر سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ کہاں ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ کلام موزون شیر ہے جو شمسر ایمان فاروقی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی مکمل طور پر شاعری شیر کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی لیکن چونکہ ہمارے پاس اس سے بہترین کوئی اور ڈیفینیشن موجود نہیں ہے اور ایک تو ان کی ہے اور دوسرا مجنو گرک پوری کی شاعری موزون اور پر ترنم الفاظ میں دلی جذبات کا اظہار ہے تو بلکل اسی طرح کلام موزون شیر ہے شمسر ایمان فاروقی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے ان کا یہ قول ہے اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو اب اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ شمسر ایمان فاروقی حالانکہ ہم نے دیکھا کہ مکمل طور پر شاعری کی تعریف نہیں ہو سکتی لیکن اس سے بہترین تعریف اور کوئی ہمارے سامنے ہے نہیں لہٰذا دوسری جو تعریفات موجود ہیں ان سے کچھ بہتر اور کافی حد تک شاعری کو سمجھانے میں ہمارے مدد کرے گی یہ اسٹیٹمنٹ یہ کول تو اسی لئے ہم اس کو لاک کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اگر اس دیفنیشن کو دیکھا جائے اس تعریف کو دیکھا جائے تو پھر شیئر کے لئے کیا چیزیں اہم رہ جاتی ہیں ہمارے لئے وزن کلام موزون ایسا کلام جو موزون ہو جو وزن کے مطابق ہو بہر جس بہر پر وہ کلام لکھا جاتا ہے جن الفاظ اس کی تفصیل ہم آگے بیان کرتے ہیں کافیہ اس کو اب اہتر طور پر جانتے ہیں بلکہ سب جانتے ہیں لیکن اس کو جب ہم غزل پڑھیں گے اس کے لئے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں تو جب غزل پڑھیں گے تو ردیف کافیہ مطلع مقتع اور اس طرح کی تمام چیزوں کو ہم کور کریں گے شیئر کے لئے اہم ترین چیزیں کیا ہوئیں پھر وزن فکر یعنی آپ پیش کے اگر نہ چاہ رہیں ٹھیک جو شمس و ریمان فاروقی کی تعریف ہے اس کے حوالے سے تو وزن بہر اور کافیہ ہوں تو شیئر بن جائے گا لیکن جب ہم نے میں نے آپ کو یہ شیئر جو کہ میری کارستانی ہے میں نے یہ ابھی آپ کے لئے یہاں پر لکھا کہ اداوت 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 سخاوت 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 آپ کسی بھی عروضی سے پوچھئے آپ کسی بھی بڑے شاعر سے پوچھئے کہ جناب یہ کیا شیئر کے شیئر ہے علم عروض کے مطابق یہ شیئر ہے تو وہ کہیں گے جناب بالکل شیئر تو ہے لیکن چونکہ بے معنی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کا کوئی آپس میں ربط نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو اچھا شیئر نہیں سمجھتے البتہ یہ شیئر ہے ٹھیک ہے تو اب میرے نزدیک شیئر کے لئے اہم ترین چیزیں کیا ہونی چاہیئے وزن فکر وزن بہر تو خیر لازمان اس میں آ جاتی ہے اور فکر یعنی آپ پیش کیا کرنا چاہ رہے ہیں یوں سمجھئے کہ علم عروض جو ہے وہ بناو سنگھار کا کام کرتا ہے فکر کے لئے وہی والا معاملہ ہے جو فن اور فکر کا ہے فن بات کہنے کا طریقہ ٹھیک ہے ایک تو یہ اس میں اسلوب والا معاملہ آ جاتا ہے دوسرا بلکہ میں نے آسان کر کے آپ کو بتا دیا کہ بناو سنگھار ایک طرح سے الفاظ کا ٹھیک ہے کہ کس لفظ کو کہاں پر ہونا چاہیے کس طرح ہونا چاہیے کہ سننے میں بھی اچھا لگے اور بولنے میں بھی اچھا لگے تو وزن ہو بہر تو لازم ہے اور فکر اور سب سے بڑی بات لطافت مزہ لطف شیریت کہ شیر سنیں تو کہیں کہ شیر سنا رہے ہیں آپ کوئی بات نہیں کر رہے آپ ٹھیک ہے تو بات اور شیر میں فرق ہونا چاہیے جس طرح میں آپ سے مہوے گفتگو ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں تمہیں شیریت تو نہیں کر رہا تو باتوں میں اور شیر کہنے میں شیر پڑھنے میں اور شیر میں فرق تو ہونا چاہیے بلکہ بہت زیادہ ہونا چاہیے تو وزن بہر فکر اور جو لطافت ہے جو شیریت ہے وہ اگر کسی شیر میں ہو اب جو شمس اور ایمان کی تعریف ہے قلام موضوع شیر ہے اس میں لطافت کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وزن پر لکھا ہوا ہو تو وہ شیری ہے لیکن نہ صرف وزن پر لکھا ہوا ہو بلکہ اس شیر کا کچھ مطلب بھی نکلتا ہو اور مطلب ایسا کہ سننے والا واہ کرے زبان سے واہ اور دل سے آہ نکلے تو حقیقتاً وہ شیر شیر ہے ٹھیک ہے جی تو وزن فکر لطافت شیریت بھی اس کے اندر موجود ہو فکر بھی اس کے اندر موجود ہو تو وہ بہترین یا بلکہ یوں کہیں کہ شیر ہے اچھا اب ہم نے وزن کے بات کی وزن ہے کیا آپ جانتے ہیں آپ کو پہلے سے معلوم ہے شاید پڑھا ہوگا آپ نے یا رٹا لگایا ہوگا جس طرح رٹن ٹیسٹ ہوتا ہے تحریر امتیان تم رٹے لگاتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ اچھا فلان سوال کا یہ جواب ہے اچھا وزن کے لوگی معنی جو ہیں وہ اندازہ یا پیمانہ کے ہیں تو یہ اندازہ کیسا اور پیمانہ کیسا ٹھیک تو اب اس کو دیکھیں گے کہ شائری کے لیے یہ چیز لازمی ترین ہے یوں سمجھئے جس طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے یا جسم تب تک کام کی چیز ہے جب اس کے اندر روح موجود ہے تو شائری کی جو روح ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ وزن ہے وزن نہیں ہوگا شائری شائری نہیں ہوگی کچھ اور ہو جائے گی شاید نصر ہو جائے ٹھیک ہے جی تو اچھا اس سے پہلے کہ ہم بات کریں بلکہ نصر پر آخر میں بات کریں گے سمپلی آپ کو میں صرف اتنا بتا دوں کہ کلام موضوع شیر ہے تو کلام غیر موضوع جس میں وزن نہ ہو وہ نصر ہے آسان اسی ڈیفنیشن ہے یہ دونوں یاد کر لیں آپ کہ کلام موضوع شیر ہے یعنی جو وزن کے مطابق کلام لکھا جائے وہ شیر ہے اور جو بغیر وزن کے کلام لکھا جائے غیر موضوع کلام غیر موضوع نصر ہے ٹھیک ہے اچھا دو قلمات یا الفاظ کی حرکات و سکنات کا برابر ہونا وزن کہلاتا ہے اب لفظوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی حرکات و سکنات ایک جیسی ہیں یا نہیں ہیں شائری میں آپ کو یہ بڑی مشکل باتیں کہ بڑا آسان کر کے سمجھاؤں گا اور یہ تو کتابوں میں بھی چیزیں موجود ہیں لیکن ہمیں وہاں سے سمجھ نہیں آتی کہ حرکات و سکنات کیا بلا ہیں اور یہ دو قلمات یا الفاظ کی حرکات کا برابر کیسے کیسے ہوگا تو آپ اس کو یوں سمجھئے کہ وزن ایک ایسا ترازو ہے جس میں لفظوں کو ہم تولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی چیز نکاندار سے خریدتے ہیں تو چیزوں کو تولتے ہیں نا کہ اچھا بھئی یہ پاؤ ہے یہ ڈیر پاؤ ہے اچھا یہ ایک کلوچینی ہے اور یہ اتنی ہے یہ دو پاؤ ڈال ہے جو بھی آپ کرانیس ٹھوٹ سے چیزیں لیں سودا سلف لیں جو بھی تو ایک ترازو ہوتا ہے اس بندے کے پر شاپ کیپر کے پاس اور وہ آپ کو جو ہے وہ وہ تمام چیزیں وہ پورا پروسیجر ہوتا ہے پورا ترکی کار ہوتا ہے اور پھر آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں تو اب ترازو ہے وزن ایک ایسا جس میں کیا کیا جاتا ہے کہ لفظوں کا وزن تولا جاتا ہے لفظوں کو تولا جاتا ہے کہ اس لفظ کا وزن کتنا ہے لفظ کا وزن کس چیز سے ہوگا حروف سے مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے اداوت سخاوت ایک جھوٹ موٹ کا شعر بنایا تھا نا بھی کہ میں لکھا تھا نہیں کہوں گا بنایا تھا کیونکہ واقعی میں نے بنایا تھا لکھا تھا نہیں کیونکہ اس میں شعریت تھی نہیں وہ صرف آپ کو وزن دکھانے کے لئے اچھا اداوت سخاوت اب ان دو الفاظ کے حروف کو دیکھیں دولیں تو دونوں الفاظ کے وزن ایک ہی ہے اداوت سخاوت ٹھیک ہے جی کیسے ہے ایسا اب ان الفاظ کو توڑیں آئین الگ کیجئے دال الگ کیجئے الف الگ کیجئے واؤ الگ کیجئے اور تے الگ کیجئے اسی طرح سخاوت کے ساتھ کیجئے سین خی الف واؤ اور تے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں اداوت لکھئے سخاوت آئین سین دال خی الف واؤ واؤ اور تے تے ٹھیک ہے جی اب ان کو ہم نے جب دولا تو دونوں الفاظ کا وزن برابر ہوا اسی طرح دو اور الفاظ ہیں زندگی بندگی ان کو توڑے زن دیکھیں زن نون دال گاف اور یہ ٹھیک ہے جی اور اسی طرح بندگی کا معاملہ ہے اب جب ہم نے الفاظ کو توڑا تو ہم الفاظ کے وزن سے واقف ہوئے کہ اچھا جی اب اگر زندگی میں دو بار نون ہوتا تو دونوں کا وزن برقرار رہ سکتا تھا نہیں رہ سکتا تھا ایک دو تین چار پانچ پانچ حروف میں زندگی میں تو بندگی میں بھی پانچ حروف ہی ہوں گے اچھا بعض اوقات شہرہ کو شاعروں کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ کچھ ایسے الفاظ ہے جن کو کچھ کنڈیشنز میں حالات میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا گنا نہیں جاتا لیکن کیا ہوتا ہے اور وزن میں کس طرح لفظوں کو کیسے تولا جاتا ہے مثال کے طور پر اب اس کو مزید آپ کیسے سمجھیں گے جب ہم بحر کو سمجھیں گے بحر کیا ہے بحر کے لوگوی معنی آپ نے پڑے ہیں سمندر یا دریا کے ہیں اور ایسے کلمات کو بحر کہتے ہیں اسطلاح میں جو وزن میں ہوں اور ان پر دوسرے الفاظ کا وزن ٹھیک کیا جا سکے اب آپ سنتے ہیں بھئی یہ چھوٹے بحر کی غزل ہے چھوٹی بحر کی غزل ہے اور یہ بڑی بحر کی غزل ہے اور یہ بحر بڑی مشکل ہے اس کو غالب نے بڑا اچھا استعمال کیا ہے اس بحر کو اس بحر میں لکھنا بڑا مشکل ہے ٹھیک ہے تو چھوٹی بحر اب اس کو اور بالکل آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو تو مثال کے طور پر مثال کے طور پر غرات کا بے نبا مسافر وہ تیرا شایر وہ تیرا ناصر تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا پھر نہ جانے کدھر گیا وہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بڑی لائن ہے لمبی لائن ہے تو ہم اس غزل کو کہیں گے کہ یہ بڑی بحر والی غزل ہے یا آپ اور اور چھوٹی بحر کی غزل دیکھئے پہلی بارش جو کتاب ہے ناصر کازم کی یہ مکمل کتاب جو ہے جس میں چوبیس غزلیں موجود ہیں غالباً تو یہ سارے کی ساری غزلیں جو ہیں وہ چھوٹی بحر کی غزلیں ہیں یا ان کی ایک اور غزل دیکھیں کہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا ٹھیک ہے تو آپ اس کو اور آسان کیجئے کہ کچھ غزلیں بلکل ان کی لائنس چھوٹی ہوتی ہیں کچھ کی لائنس بڑی ہوتی ہیں تو جو بڑی لائنس والی غزلیں ہوتی ہیں ستروں والی تو آپ سمجھئے کہ وہ بڑی بحر کی غزلیں کہلاتی ہیں اور یہ جو چھوٹی لائنس کی غزلیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی بحر کی غزلیں کہلاتی ہیں یہ بلکل میں نے آپ کو بلکل بلکل آسان کر کے بتایا ہے کہ جن کو الف بے بھی نہیں پتا وزن کے حوالے سے لیکن اس کو اور طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا مثال کے طور پر مختلف بہریں ہیں جو اساتذہ فن نے بنائی بھی ہیں اور کچھ پہلے سے بنی ہوئی ہیں اور آج بھی شورہ ان میں تجربات جس طرح سائنسی لیبرٹریز میں تجربات ہوتے ہیں نیسے نتنی چیزیں بنتی ہیں بالکل اسی طرح شیری حوالے سے پہ تجربات ہوتے ہیں بہریں بنائی جاتی ہیں بہروں میں تبازمائی کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب مثال کے طور پر ایک بہر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دیکھئے گا کہ اس پر لفظ کس طرح ٹھیک بٹھاتے ہیں اور وہ وزن کرنا اسے کہتے ہیں بہر مقصود سے یہ ہم نے نہیں بنائی یہ پہلے سے بنی ہوئی ہے بڑی مشہور بہر ہے اقبال نے لکھا غالب نے لکھا اور بہت سو نے اس بہر میں لکھا ہے کونسی بہر ہے فعولن 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 چار بار اوپر فعولن اور چار بار نیچے فعولن 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 اب یہ اگر کسی کو سنایا جائے کہ فعولن 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 چار بار اوپر اور چار بار نیچے دوسرے مصرے میں تو فنی حوالے سے یہ ایک شیر ہے اب اس کا وہی والا مسئلہ ہے وہی والا معاملہ ہے اداوت اور سخاوت والا کہ شیر تو ہے لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اب اس وزن پر اگر میں لکھنا چاہوں تو مجھے ڈھونڈنا ہوگا فعولن کے وزن پر پورا اترنے والا لفظ تاکہ پہلے فعولن کی جگہ پر میں اس کو رکھوں پھر دوسرا ایسا لفظ ڈھونڈنا ہوگا جو دوسرے فعولن کی جگہ پر رکھوں اور بالکل تیسرا اور چوتھا اس طرح کروں گا اب یہ میں نے ایک مصرہ لکھ لیا اب دوسرے مصرے کی طرف آوں گا تو دوسری بار بھی یہ کروں گا لیکن یہ کرتے ہوئے مجھے ان الفاظ پر یہ غور کرنا ہے کہ نہ صرف یہ لفظ وزن پر پورا اترے بلکہ کیا ہو کہ مطلب بھی اس شعر کا نکلے اور الفاظ کا اور دونوں مصروں کا آپس میں ربط ہو یہ بڑا مشکل کام ہے اسی لئے جو فطری طور پر شاعر نہیں ہوتے اور جو جان بوچ کر جسے ہم آورد کہتے ہیں کہ بیٹھ کر اور کلم اور کاغذ لے کر شعر موضوع کرنا تو لوگ کرتوں لیتے ہیں جو فن دیکھیں فن سیکھا جا سکتا ہے لیکن ایک صلاحیت جو ہے وہ کسی شاعر میں اگر ہو تو اس کو نکھارا جا سکتا ہے لیکن اس طرح کی کوئی مشین نہیں ہے اس طرح کی کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ جہاں پر آپ جائیں اور شاعر بن کر آ جائیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ ایک شعر ہے اب ہمیں اس پر ایک شعر لکھنا ہے مثال کے طور پر اب یہ بھی میں آپ کو آپ دیکھیں یہ بہر ایک مشہور بہر ہے اب اس پر الفاظ کا وزن ٹھیک کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں بھئی اچھا یہ بات گور کرنے کی ہے کہ اگر آپ یہ سیکھ گئے یہ اس وقت جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں اگر آپ سیکھ گئے تو یوں سمجھئے گا کہ آپ ابھی کے ابھی شاعر بن سکتے ہیں اگر آپ نے بھئی جو ایک لاکھ شعر کہتا ہے وہ بھی شاعر ہے جو ایک شعر کہتا ہے وہ بھی شاعر ہے بعض لوگوں کے دیوان کے دیوان مشہور نہیں ہوئے اور بعض دیکھیں مومن کا ایک شعر تھا نا جس کے لئے غالب نے کہا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا کہ ایک شعر مجھے دے دیں میں اپنا پورا کلام ان کے سپرد کر دوں گا تو کبھی کبھی ایک شعر ہاوی ہو جاتا ہے پورے کلام پر تو ہو سکتا ہے یہ آپ وزن سیکھ کر اور کوئی شعر کہیں یہ تو سونے پر سوہاگا والا معاملہ ہے لیکن بہرحال آپ کو شاعر بنانا مقصد نہیں ہے لیکن اگر آپ شعر کہہ سکتے ہیں آپ کے اندر صلاحیت ہے تو اس حوالے سے میں مدد کر سکتا ہوں جو کچھ آپ پوچھیں گے کیونکہ شاعر اس سے مجھے شغفی ہے میں لکھتا بھی ہوں ٹھیک ہے جی تو بہرحال لیکن آپ کو بتانا یہ مقصد ہے کہ وزن کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر فعولن 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 اب اس پر ہم یہ مصرہ لکھتے ہیں بلکہ یہ میں ہی مصرہ لکھ رہا ہوں کہ محبت کریں گے محبت کریں گے دوسری لائن دیکھیں فعولن 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 کریں گے نہ کوئی خطا زندگی میں محبت کریں گے محبت کریں گے کریں گے نہ کوئی خطا زندگی میں ٹھیک ہے جی یا چلیں یہ تو نیا میں نے شہر لکھا آپ کے لئے اور آپ کو سنانے کے لئے یہ دیکھیں اقبال کی مشہور زمانہ غزل ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں میرا گلہ خراب ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا لیکن ویڈیوز بنانا ضروری ہیں کیونکہ اگر میں نے سلسلے کو چھوڑ دیا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ دو دو ہفتے تین تین ہفتے بھی پھر نہیں بنتی بات تو نہیں بنتی آج کل جوش چڑھا ہوا ہے تو ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں تو بارحال آتے ہیں اس کی طرف اچھا جی اب میں آپ کو بتا دوں کہ آسانی کے ساتھ کہ اب ہم اس کا وزن کیسے کریں گے فعولن فعولن ٹھیک ہے جی اب دیکھیں محبت اچھا جس بھی حرف پر شد ہو تشتید ہو ٹھیک ہے جی اس کو دو کاؤنٹ کرتے ہیں محبت بے پر تشتید ہے تو بے دو کاؤنٹ ہوگی محبت یا دنیا میں جس بھی لفظ پر تشتید ہے تو وہ دو بار کاؤنٹ ہوگی دو بار اس کو گنا جائے گا محبت محبت ٹھیک ہے اب اس کو دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں چلیں 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 سی میں دیکھتے ہیں اوکے جی محبت کو گنیے میم ہے دو بار بے اور دے کتنے ہوئے کتنے حرف ہوئے پانچ فعولن کو گنیے یہ بھی پانچ ہیں فے این واؤ لام نون ما ف حب او بد لن ما حب بد ف او لن کریں گے فے کی جگہ پر کاف او کی جگہ پر رے اور یہ نون و گنا جو ہوتا ہے یاد رکھئے کہ یہ عدب میں کاؤنٹ نہیں بلکہ شاعری میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا نون اگر ہوگا نون گنا نکتے والا نون ہوگا تو اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا نون گنا کو کاؤنٹ نہیں کرتے لہٰذا اس کو آپ نون کو یوں سمجھیں نون گنا کو کہ یہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے فعولن کریں گے لن گے کریں فعو لن گے محبت کریں گے فعولن فعولن محبت کریں گے فعولن فعولن ٹھیک ہے اب نیچے کی پہلی جو لائن ہے ہمارا ہمارا مصرہ یہ بالکل اس وزن کے مطابق اب دیکھیں جو فعولن کا وزن ہے وہی محبت کا وزن ہے جو فعولن کا وزن ہے وہی کریں گے کا وزن ہے ٹھیک ہے اب نیچے دیکھتے ہیں فعولن کا وزن ہم بات کر کے آئے ہیں کہ کریں گے کا وزن ہے فعولن کریں گے نکوئی ف ن نا پے اور کے یہ ہمیشہ ایک حرف کاؤنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ف کی جگہ پر نون اولن کوئی ف اولن نکوئی ف اولن ف اولن کریں گے نکوئی ف اولن خطا زن ف خ او تا لن زن اور آخری فولن ف دال او گی لن میں اور نون گناہ ویسے ہی شامل نہیں ہوگا کریں گے نکوئی خطا زندگی میں محبت کریں گے محبت کریں گے کریں گے نکوئی خطا زندگی میں اب یہ والا جو شیر ہے یہ مکمل طور پر شیر ہے یہ معنی بھی دے رہا ہے اور یہ میں نے بنایا نہیں یہ میں نے لکھا ہے یہ میں نے کہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اس وزن پر اس بحر پر یہ مکمل ہے دیکھا آپ یہ دیکھیں کہ بحر کیا ہے چار بار فولن پہلا مصرہ چار بار فولن دوسرا مصرہ اب ان دو مصروں پر ہمیں اپنے دو مصرے بنانے لیکن ہر لفظ ایسا ہو جو جتنی بار فولن استعمال ہوا ہے اتنی بار ہمارا وزن پورا ہو ٹھیک ہے جو لفظ ہم فولن کی جگہ پر دیں اس کا وزن بھی وہی ہو اس میں بھی اتنے حروف موجود ہوں جتنے فولن میں موجود ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر چلیں یہ تو میں نے شیر لکھا اب آپ یہ دیکھئے ذرا اقبال کا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں فولن 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 تیرے فو اش لن تیرے عشق فولن کی کی ان قاف کی ان فولن قاف کی جگہ ف کی کی جگہ او ان کی جگہ لن تیرے عشق کی ان فولن فولن تہا تہا فعو لن چا تہا چا فعو لن ہتا ہوں ہے فے تا او ہو لن اب پورا مصرہ دیکھیں تیرے عش فعو لن ک کی ان فعو لن تہا چا فعو لن ہتا ہوں فعولن بلکل اسی طرح نیچے کا جو مصرہ ہے وہ بھی فعولن 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 پر پورا ہے مریسا فعولن دیکھیں ف میم او ری لن سا مریسا فعولن دگیدے فعولن دو دال جو ہے وفے گی او دے لن مریسا دگیدے فعولن فعولن خ اچھا دو چشمی ہے جو ہے یہ بھی وزن میں کاؤنٹ نہیں ہوتی اس کو بھی گناہ نہیں جاتا ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ ہے تو دیکھ ہے کہ آواز نکل رہی ہے لیکن ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے اسے کئی آہ غروف ہیں جن کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا یا بہ وقت ضرورت آہ ہم اپنی مرضی سے ان کو حضف بھی کر سکتے ہیں یہ برحال شہروں کا معاملہ ہے آپ اس میں نہ پڑھئے پریشان ہو جائیں گے تو میری سادگیدے اب کاف ہے کاؤنٹ نہیں ہوگی کہ اور کیا میں یہ کاؤنٹ نہیں ہوتا کا کہ کا فعولن چا ٹھیک ہے جی فعولن ہتا ہوں جیسے اوپر کیا ہم نے فعولن تیری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں فعولن 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 اب یہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے یہ کافی ہے بات لیکن آپ صرف اتنا سمجھئے آسان سے الفاظ میں بہر ایسے کلمات کو بہر کہتے ہیں جو جن پر شعر لکھے جاتے ہیں اور جن کے مطابق جن الفاظ کے مطابق بہر ایسے الفاظ کا مجموعہ ہے جو کہ پہلے سے رائج ہے اور ان الفاظ کے مطابق ہم اپنے الفاظ شاعر اپنے الفاظ لکھتا ہے اور اسی طرح موضوع کرتا ہے جو ان الفاظ کا وزن ہوتا ہے اس وزن کے مطابق اپنے الفاظ وہاں پر سیٹ کرتا ہے لکھتا ہے اور پھر وہ شعر اس کے مطابق کہہ دیتا ہے اس طرح چار بار یہ وزن ہے دوسرا ہے فائلاتن مفائلن فیلن اسی طرح فائلن 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 زندگی 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 بندگی 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 یہ دوسرا وزن ہے اسی طرح فائلاتن مفائلن فیلن کئی غزلیں اسی ہیں مثال کے طور پر وہ ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے فائلاتن مفائلن فیلن دل مگر کم کسی سے ملتا ہے اب اسی آپ چلیں 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 ایک کام کریں اگر آپ یہ سمجھانے کے لیے کہ اسی وزن پر یہ چیزیں لکھی گئی ہیں آپ نے اگر یہ غزل سنی ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے بھول جاتا ہوں میں ستم مسکے وہ کچھ سادگی سے ملتا ہے آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہسی سے ملتا ہے روح کو بھی مزا محبت کا کیا یہ شیر مجھے یاد نہیں آرہا غالبا انسر آئے کہ روح کو بھی مزا محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے لیکن اس شیر کو دوبارہ دیکھئے گا ہمیں بڑا آدمیوں بھول بھی جاتا ہوں تو اس غزل کو اگر آپ نے سنائے آبدہ پرمین نے بڑی اچھی یہ غزل گائی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس پر گنگناہ کی دیکھی ہے فائلاتن مفائلن فائلن اس کو ٹھیک ہے میری آواز اچھی نہیں ہے ورنہ میں یہ تجربہ آپ کو یہ بھی کر کے دکھاتا تو بہرحال تو یا اگر آپ نے یہ سنی ہے یہ غزل تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں اگر کسی نے گائی ہے اور آپ نے سنی ہے تو بلکل اسی صور پر فعولن 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 کو گائی ہے تو آپ کو بلکل گا سکیں گے اسی طرح دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا اگر آپ نے آدمی آدمی سے ملتا ہے یہ سنی ہے تو اسی وزن پر یہ گائی ہے دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا فائلاتن مفائلن فعولن وہی ہے سیم ہے ٹھیک ہے تو ایسے الفاظ کے مجموعے مجموعے کو بہر کہتے ہیں جن الفاظ کے مطابق شاعر اپنے الفاظ بلکل ان الفاظ کے ہم وزن الفاظ ان کے مطابق اپنے الفاظ کا وزن سیٹ کرتا ہے لکھتا ہے اور پھر اسی طرح شعر موضوع کرتا ہے تو اچھا اب کہا جاتا ہے تکتی کسے کہتے ہیں تکتی کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے کرنا ٹھیک ہے شعر کا وزن پرخنے کے لیے یا اس کا وزن درست کرنے کے لیے الفاظ کو توڑ کر دیکھا جاتا ہے کہ وزن ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اس عمل توڑ پھوڑ کے اس عمل کو کہتے ہیں تکتی ٹھیک ہے جناب جیسے لفظ فاظ لن پر لفظ عبادت کا وزن دیکھتے ہیں کہ پورا ہے تو اس کے لیے فاظ لن اور عبادت کا مواصنہ کریں گے مثال کے طور پر فاظ لن اب محبت عداوت سخاوت عبادت یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا وزن جو ہے وہ فاظ لن ہے تو عبادت دیکھیں فاظ لن لن دت فاظ لن عبادت تو بالکل ایک جیسا وزن ہے تو اب فاظ لن کے جگہ شاعر عبادت لفظ استعمال کر سکتا ہے یا دوسرا کوئی بھی ایسا لفظ جو اس کے شعر میں مددگار ثابت ہو وہ کر سکتا ہے لفظوں کو توڑ کر ان کا وزن دیکھنے کے اسی عمل کو شعری زبان میں کیا کہتے ہیں تکتی کہتے ہیں اچھا اب آپ پوری بات سمجھ گئے کہ علمِ عروض کیا ہے علمِ عروض یہی ہے بحر وزن اور تکتی کا جو یہ عمل ہے جس میں پورا شعر لکھنے کا جو پورا عمل ہے جس اصولوں کے جن اصولوں کے تحت ہوتا ہے جن اصولوں میں وزن دیکھنا ہوتا ہے وزن کرنا ہوتا ہے اور بحر کے مطابق الفاظ کے وزن جے کرنا ہوتا ہے اور پھر جو توڑ پھوڑ کا جو عمل ہوتا ہے الفاظ کو ہم توڑتے ہیں جس طرح عداوت کو ہم نے توڑا عبادت کو ہم نے دیکھا اور فاؤلوں کو توڑا ٹھیک ہے جی تو اس پورے عمل کو اس پورے علم کو علمِ عروض کہتے ہیں آپ کے لئے جاننا صرف اتنا ضروری ہے کہ یہ شعری اسطلاحات ہیں شعری اب ہم نے دیکھا کہ شعری کیا ہے جاننا بھوجنا شعری کا لکھوی مطلب ہے اور ایسے قلامِ موضوع جو ہے اسے ہم شعری کہیں گے اور نصر کیا ہے اس کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو کلامِ غیر موضوع ہیں جو ان اصولوں یعنی وزن بہر اور جب آپ کوئی بھی کہانی لکھتے ہیں جب آپ کوئی بھی افسانہ لکھتے ہیں تو کیا اسی طرح الفاظ کا ایک ایک لفظ کا وزن چیک کرتے ہیں آپ کو پتا ہے جب آپ کوئی بھی شعر پڑھتے ہیں پینل کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے اور اگر وہ اہلِ علم ہے اگر شعری کا علم علمِ عرود سے واقف ہے تو اس کے سامنے اگر آپ آپ کوئی بھی ایک لفظ بھی غلط کہہ دیتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں کیا اس میں کیا ہے ایک ہی لفظ و غلط کہا ہے آپ کی نزدیک وہ ایک لفظ ہے جبکہ ایک حرف بھی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے تو پھر آپ یوں سمجھئے کہ شعر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے شعر شعر نہیں رہتا وزن مثال کے طور پر محبت اب محبت پر آپ تشدید ہوا ٹھیک ہے اب یہ چار جس طرح یہ مثال کے طور پر زندگی میں آپ دال نہ دیں تو زنگی ہوگا تو یہ فائل نہیں ہو سکے گا اسی طرح کوئی بھی ایک لفظ میں سے کہ کوئی بھی ایک حرف ہی آپ نکال لیں گے تو اس لفظ کا جو وزن ہے وہ بگڑ جا گیا لفظ تو لفظ ہے آپ زیر زبر کی بھی تبدیلی شعر میں نہیں کر سکتے اور جو آپ کو پہچان جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار ایک نکتہ تو ادھر ادھر کیا تھا یا ایک لفظ کی غلطی ہوگئی ایک حرف کی غلطی ہوگئی تو آپ یہ نہ سمجھئے کہ ایک ان حروف کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے اور جو شاعری کا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں تو آپ کے نزدیک کیا ہے علمِ عروض وزن بحر اور تقتی کا جو عمل ہے یہ علمِ عروض کہلاتا ہے اور شاعری ایسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ موزوں کلامِ موزوں وہ شاعر ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی فکر بھی ہو اور جو اپنا جو دونوں مصرے آپس میں ربط رکھتے ہوں کوئی مطلب ہم اس شاعر سے اخص کر سکے ٹھیک ہے تو آخر میں ہم کلامِ موزوں شاعر ہیں شمس و رحمان فاروقی کی اس تعریف سے سمجھئے کہ ہم اس کو اوکی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چلیں یہ تعریف کسی حد تک بہتر ہے لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں شاعر کے لئے اہم ترین چیزیں کیا ہے کہ اس میں لطف بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے دیکھا وزن کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیگر چیزیں اب کل ہم باقاعدہ یہ دیکھیں گے کہ اصنافِ نظر میں کون کون سی اصناف آتی ہیں اور اصنافِ نصر میں کون کون سی اصناف آتی ہیں وہ ہمارے کل انشاءاللہ تیسری ویڈیو ہوگی آپ کی طرف سے جتنا اچھا ریسپانس آئے گا جتنا جتنا اچھا آپ ریسپانس دیں گے ویڈیوز اس طرح زیادہ سے زیادہ بنتی رہیں گی اور امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اکثر لوگوں کو پسند نہیں آئے گی کیونکہ اس میں بڑی مشکل باتیں کی گئی ہیں اس سے زیادہ ان باتوں کو آسان نہیں کیا جا سکتا تھا اچھا آج بچوں کے رونے کی آوازیں اور ان کے کھیلنے کی آوازیں اس وقت بہت زیادہ ہیں یہاں پر آپ کو شاید نہیں آ رہی ہوں گے کیونکہ میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر بلکل خاموشی ہے اور میں نے دربازہ بند کر کیا اور بلکل ایک ہونے میں بیٹھ کر آپ کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن باہر ایسا ماحول ہے اسی وجہ سے آج جس طرح کل ویڈیو بنی تھی اگر وہ والا سلسلہ ہوتا تو زیادہ آسانی سے آپ سمجھ سکتے تھے کیونکہ ہم مختلف شیئر لکھتے اور اس کا ان اشاعر کا وزن کرتے ہیں میں اگر آپ کو شوک ہوا وزن کے حوالے سے وزن سیکھنے کے حوالے سے اگر آپ شیئر کہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا تو انشاءاللہ کوئی ایک اور ویڈیو اس طرح بڑھا دی جائے گے برحال ایک آسان سا معاملہ ہے آپ چونکہ شاعر نہیں ہے آپ طالب علم ہیں آپ اتنا یاد رکھئے کہ علم عروض ایسا ایک ایسا علم ہے جس میں وزن ہوتا ہے بحر ہوتی ہے اور تکتی کا عمل ہوتا ہے اور اس پورے ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو اس علم کو علم عروض کہتے ہیں اور اسی علم کو جاننے والا شیر کہہ سکتا ہے حقیقتاً وہی شاعر ہوتا ہے جو بغیر جانے شیر لکھتا ہے اس کو شاعری کر کے پیش کرتا ہے بہت ہیں لوگ ٹھیک ہے لیکن وہ شاعری نہیں ہوتی وہ سنجیدہ حلقوں میں شاعری تسلیم نہیں کی جائے گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ہوں گے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چینل سبسکرائب کروائیے اور تاکہ ہمارا ایک ہزار سبسکرائبر ہمارے پورے ہوں اور لائیو فیچر ہمیں ملے تاکہ لائیو کلاسز کا آگاز کرسکیں آپ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ